السلام علیکم یورانی ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو اس کا کیا طریقے کہا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کی کال کا اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ اکبر آپ نے بڑے دکھی انداز سے بات کی ہے تو محسوس ہے کہ واقعی آپ کا دل دکھی ہے اللہ تعالیٰ جہاں آپ پہ جو ظلم کسی ظالم نے کیا ہے اللہ ظالم کو کیفری کے دار تک پہنچائے اور آپ کو سچا انصاف اور عدل مل جائے اور واقعی دنیا کے عدالتوں کی بات دنیا کے عدالتوں کی تطبیر تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کیس فائل کیا جاتا ہے لیکن آپ بتاتے ہیں کہ میں اللہ کی عدالت میں کیس فائل کرنا چاہتا ہوں تو وہاں کس طرح کیس فائل کیا جائے تو وہ تو حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کی بدعا سے ڈرو کہ مظلوم کی بدعا جو ہے وہ رات کے ہندیرے میں ٹریول کرتی ہے رات کے ہندیرے میں جاتی ہے عرش کی طرف جب سب سو رہے ہوتے ہیں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ظالم بیل کو خراتے لے رہا ہوتا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ بدعا جو ہے عرش علائی پر پہنچتی ہے اور عرش علائی کو جنجوڑ دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس مظلوم کے لیے جو ہے گوہے کہ اپنا جلال نازل کرتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہی طریقہ اس کا یہ ہے کہ تحجد کے وقت میں تحجد کے وقت میں دو رکعت دو رکعت آپ نماز حاجت کی نیت سے پڑھیں اس کے اندر آپ نماز توبہ کی نیت بھی کر لیں کہ جو گناہ غلط ہے یا اللہ اس کی توبہ اور جو نیمتیں ہیں اس کی شکرانے کی نیت کر لیں کہ جو نیمتیں ہیں اس کا شکرانہ بھی اور یہ میری حاجت ہے کہ ظالم ہی مجھے ظلم کیا ہے اور میں بے بس ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں مقابلہ کر سکوں تو اس نیت سے آپ دو رکعت نماز حاجت پڑھیں اور پڑھ کے جو ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر لیں اور نفلوں کے اندر پہلی رکعت میں اس وقت کافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قلو اللہ پڑھیں یہ پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد جو ہے دعا کر لیں یہ نماز حاجت تو اللہ کے سامنے اپنی دعا پیش کر دیں گے اور اس کو اللہ کے سپورت کر دیں گے اور یہ قرآن کریم کی آیت یہ جو ہے کسی بھی وقت میں ایک سو ایک دفعہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں دشمن کا تصور کر کے بس آپ فورٹی ون ڈیز کی نیت شروع کریں انشاءاللہ پہلی رات ہی اللہ کی عدارت میں آپ کی درخواست پہنچ جائے گی اور پھر اللہ دوارک وطالعہ اپنے منشاہ کے مطابق کاروائی کریں گے بہت شکریہ